تیراسی برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا پاکستان پچھتر کا ہو گیا میں پاکستان سے آٹھ برس بڑھا ہوں میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے غریب غریب ترین ہو گئے امیر امیر ترین چودہ اگست انیس سو سیتالیس نیا ملک نیا آسمان خوبصورت سرزمین چوبیس سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی آدھی زمین جو بچی تھی جہاں لوگوں نے خرید لی یا بیش دی اب سرزمین میں سے سب زمین غائب ہو گئی ہے انگریزی والے سر بچ گئے جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں پرچمہ ستارہ وہ حلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند آرامِ چشم مت رکھو اس داستہ سے تم یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہمیر سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی کہانی ظلم رسیدوں کی ہے مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آگئی انور بھائی آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہستا ہوا رکھیں گے شاہ صاحب جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سوپ رہے ہیں حکومت کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہستا ہوا رکھنا حکومت نے عوام کو ہستا ہوا تو رکھا ہے عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو پچھتر سال سے چل رہی ہے ہدایتکار پنجاب ہدایتکار پنجاب شوٹنگ بلوجستان میں ہوئی ہے پسے پردہ موسیٹی آرمی کا برینڈ فلم کا انٹرویل انیس سو اکھتر میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا انٹرویل کے بعد فلم ایک ملی نقمے سے شروع ہوتی ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو اُلٹا نہ جائے بڑھائی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو چھے فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا ہے اس کے درمیان تین فٹ اور دھائی فٹ کا سوراک ہے بڑھائی کہتا ہے اس تختے کو کوئی اُلٹ نہیں سکتا مگر اس تختے کے درمیان جو سوراک ہے تو اس کے نیچے جا سکتے ہو اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے چین سے پیسے مانگ رہا ہے برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے یو اے ای سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شیر پڑھتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد وہ آدمی بچے سے کہتا ہے علمیہ ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے جتنی تباہی اتنی بہتری بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو محترم قیامت تو آ چکی ہے اس کی نشانیاں پتا ہیں آپ کو کیا ہیں جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے جب جھوٹ سچ کو مار دے جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے جب مولانا وطن کی ماں و بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زمال استعمال کرنے لگے جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے تمہیں ایک ایسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں پچھتر برسوں کی بات کر رہا ہوں صرف بچوں کی تعلیم پر دھیان دیں ایک یونیورسٹی کے بجائے